عالمی اور سیاسی مسائل میں بڑے علماء کے بولنے سے پہلے وہ لوگ نہ بولیں جو ابھی اتنے مقام کو نہیں پہنچے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیاسی مسائل بڑے بڑے دنیا کے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اس میں بولنے کا شوق رکھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں میں سے جو جو لوگ بڑے ہمارے ہیں جو ہمارے سینئر علماء ہیں ان لوگوں کو بولنے کا موقع دینا چاہیے یا کم سے کم ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کو ایسے موقع پر اگر کوئی پوچھے تو کیا بولنا چاہیے تو اگر یہ نہیں ہو اور ہم اپنی طرف سے لے کے ایک گھنٹے کا ویڈیو بنا دیں کہ فلسطین کے حالات کیا ہیں اس پر کیا علماء نے کرنا چاہیے عمت نے کیا کرنا چاہیے حکام نے کیا کرنا چاہیے یہ بغیر رہنمائی کی اگر آدمی کرتا ہے تو بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے اس کو بھی نقصان ہوگا جماعت کو بھی نقصان ہوگا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے آپ موٹی مثال دیکھئے عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی چیز پوچھی ایک پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے بتاؤ کون سا پیڑ ہے لمبی حدیث آپ سب ہی جانتے ہیں عبدالعبن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کم عمر تھے اس وقت میں مجلس میں موجود تھے انہوں نے جواب نہیں دیا کہا میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نہیں کہہ رہے کچھ تو میں اس بات سے مجھے شرم آئی کہ میں کچھ بولوں یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بڑے علماء کسی مسئلے میں خاموش ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ان کو بولنا چاہیے نہیں بول رہے ہیں ہم بول دیتے ہیں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تو ہم کو بھی چک ہونا چاہیے یہ اگر بولنا ہے تو ان سے پوچھ کے بولیں اللہ رب العالمین ہم کو سمجھتا فرمائیں اور اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں سوشل میڈیا کی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اگر ہم بچیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے ہماری بات سننے والے ہم کو دیکھنے والے بھی بچنے والے بنیں گے اقول حیدہ وستف اللہ علیہ و لکم